اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹا سیٹ اوپن کیا ہے اس میں ہمارے پاس تین کمپوزٹ سکورز ہیں ایک پرسیوڈ مونکی پاکس کا فیر ہے ایک پوسٹ پینڈیمک فیر آف وائرل ڈزیزز ہے اور ایک ہمارے پاس جنرل انگزائیٹی ڈیش آرڈر ہے ہم اب اس سے ایک کمپوزٹ سکور بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹرانس فارم میں جائیں گے کمپیوٹ ویریابل پر کلک کریں گے اس کو ہم ری سیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم زیادہ ویٹیج دیتے ہیں پوسٹ پینڈیمک ٹیر آف وائرل ڈزیزز کو اس کو ہم ایکول ٹو ون کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں اس میں پوسٹ پرسیفڈ مونکی پاکش وائرس کا جو سکور ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم اس کا ہاف سکور اپنے سکیل میں لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنرل انگزائیٹی ڈیش آرڈر ہے اس کا ہم سکور جو ہے وہ تھرڈ اس کا لیں گے اس کو ہم ہیلتھ انگزائیٹی کا سکور کہہ رہے ہیں آپ کے آپ کتنے انگشیس ہیں جو ہے ڈیفرنٹ ہیلتھ ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس کو آپ اوکے کریں گے اس ویریبل کے نیم میں کچھ پرابلم ہو گیا ہے ہیلتھ انگزائیٹی تو یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا اور ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک کمپوزٹ سکور ہے تو اب یہ کمپوزٹ سکور ایکچلی ہم نے ان تین سکور سے بنایا ہے مگر ہم نے اس کو سمپلی ایڈن نہیں کیا ہم نے اس میں جو ہے اس پرنسپل کے تیاد جو ہمارے پاس ہے کہ ہم نے پوسٹ پینڈیمک پیئر آف وائرل ڈزیزز کا ایزٹ سکور لیا ہے اور ہم نے پرشیوڈ مونگ کی پاس پاکس وائرس کا جو سکور ہے وہ ہاف لیا ہے اور جنرل انگزائیٹی ڈس آرڈر کا سکور تھرڈ لیا ہے ون تھرڈ لیا ہے تو اس کی بیسز پہ ہمارے پاس یہ سکور کمپیوٹ ہوا ہے تو جو اڈوانس کوانٹیٹیٹیو انیلیسز ہوتے ہیں اس میں ہم یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں to make new variables from the existing variables and to make new scores from the existing scores تو اس سے ہم ڈیٹے میں فردر ہمیں انیلیسز کرتے وقت ہمیں بڑی ہلپ ملتی ہے کہ کون سا ویریبل کس طرح دوسرے ویریبل کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے ہم آج اب اسٹیسٹیکل ٹیسٹ پڑھیں گے تو اس میں انٹریکشن افیکٹ پڑھیں گے ہم انیلیسز آف ویریانس میں بھی اور جو ہے میڈییشن اور موڈریشن میں بھی تو اس میں بھی ہم اس کو جا کے وہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ انٹریکشن افیکٹ کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی